دوستو میں راشی زہیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آپ کو معلوم ہے جامیہ یونیورسٹی جی نیو کا بھی کافی نام سنتے ہیں آپ پری پلین جیسا کی کنیہ کمار کا ایک آروب تھا کہ جی نیو کو جامیہ یونیورسٹی کو پری پلین ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی چونکہ یہاں سے آزاد آوازیں نکلتی ہیں اور ان کے نکلنے والے سٹوڈنٹ کو ایک انٹین نیشنل کی روپ میں دیکھا جاتا ہے لیکن وہ جامیہ اور یا جی نیو یا اس طرح کی ج جو بھی یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے چھیترے میں کیا کیا کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جامیہ یونیورسٹیز سو سال پورے ہو چکے ہیں اور ان کو ملک کے جتنی بھی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں سینٹرل اس میں پہلا نمبر ملا ہے کس سے اے پلس پلس میں این اے اے سی حاصل کرنے والے حاصل یہ جامیہ کو یونیورسٹی کو ملا ہے پہلا درجہ جو نیشنل یونیورسٹی ہیں آپ کو میں ایک خبر کے ساتھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ چاہیں کتنا بھی بد بدنام کیجئے آپ ان پڑھے لکھے لوگوں کو اور ان کی یونیورسٹی کو بدنام نہیں کر سکتے دیکھئے جامیہ ملیا نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے ویسے تو لیکن انگلیش ڈاٹ لوکمٹ ڈاٹ کام کی خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ جامیہ ملیا اسلامیاں اچیو انادر مائلی سٹون ایک اور اس کو اعجاز ملا ایک اور زیادہ اس کو عزت ملی کیا گیٹ اے پلس پلس گریٹ فروم این اے اے سی یہ پہلے نمبر کا درجہ ہوتا ہے میں آپ کو پڑھ کر دکھا دیتا ہوں this is the highest grade given by the coveted NAAC to institute based on various parameters including research infrastructure learning resources evaluation innovation and governance by following strength assessment method اس کو کئی سارے چھتروں میں نمبر من کا درجہ ملا اور اب کیا ہوا the ranking come after NAAC NAAC نے اس کو rank کیا ہے پیر ٹیم ریویو واس کنڈکٹڈ بیٹوین دسمبر چھے آٹھ دوہزار اکیس یہ وہی تاریخ ہے جب ڈنڈے برسائے گئے تھے جامیہ کے سٹوڈنٹ پر تو یہ تو آپ کی سکرین پر تصویریں میں نے آپ کو دکھائی جامیہ ملیا اسلامیاں has been asserted with a A++ grade by the national assessment and assertation council NAAC as per release issued by the university on Tuesday یہ خبر جامیہ کے بارے میں میں تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں ملٹ ٹائمز نے اس کو چھاپا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں ایکچولی کے بیسیکلی ان کو ملا کیا ہے اور کن لوگوں کے مو پر وہ جو سنگ کے لوگ ہیں اور جو اندھبھکت ہیں جو ان یونیورسٹی کو بدنام کرنے پر جبکہ ان یونیورسٹی سے ان کی کینڈری منتری بھی پاس آؤٹ ہو چکی جینیو سے جینیو نمبر ون رہتا ہے جامیہ نمبر ون رہتا ہے بہت سارے چھیتروں میں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اور یہ دینے والی جو سنسطھائیں ہیں وہ NAAC یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیوبان سے مل گیا ہے ان کو یہ باگاہ تھا گورنمنٹ کے طرف سے جو سنسطھائیں ہیں انہوں نے ان کو نمبر ون گوشت کیا ہے اور اب ان جامیہ سے جو یہ سرٹیفیکیشن ملتے ہیں ان کو نمبر ون ہونے کا جو درجہ مل رہا ہے یہ واقعی ان لوگوں کے مو پر چاٹا ہے جو کہہ رہے تھے کہ جامیہ میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں میں آپ کو بتانے سکتا راجستان کے ایک بنتری ہیں آپ جانتے ہیں دیکھیں ملڈ ٹائمز کی خبر ہے پہلا آپ کو دکھا دیتا ہوں اردو میں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں رینکنگ ناسی جامیہ ملے اسلامیہ کو درجہ ملنے پر وائس چانسلر اے پلس پلس میں اور جامیہ برادری کو دلی مبارکباد اب جامیہ کو فوراں میڈیکل کالیج ملنا چاہیے یہ ہمارے کے پروفیسر ہیں اکتر الواسی انہوں نے لکھا ہے پوری بات پڑھ کے دکھا دیتا ہوں نئی دلی اردو میں ہے آپ دیکھئے گا جامیہ ملے اسلامیہ کو قومی کا درجہ ملنے پر اے پلس پلس ایگریڈیشن ایتھارٹی کی طرف سے پر دل کی گہرائیزوں مبارکباد دیتے ہوئے مشہور دانشور اسلام کا اسلامی اسکولر پدم شریف پروفیسر اکتر الواسی نے کہا کہ اپنے قیام قیام کہتے ہیں اپنی بنیاء جو بنی ہیں قیام کے سو سال پورے ہونے پر ملک کو تمام مرکزی یونیورسٹیوں میں ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں پہلا درجہ کا امتیاز پہلے درجہ کا جو ان کو ایوارڈ ملا ہے اے پلس پلس میں این اے اے سی حاصل کرنے اور حاصل کرنا تمام جامعہ والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن پولیس کی بربریت یہ اردو میں اس لیے پڑھنا پڑھ رہا ہے کہ یہ والی بات کہیں اور اکبار میں لکھی نہیں تھی آج ہی کے دن پولیس کی بربریت کا شکار جامعہ اور اس کے تل طالب علم یعنی کے سٹوڈنٹ کی طرف سے اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا اس دن اس کو یہ انام ملنا کہ جس دن پولیس والوں نے وہاں پر جا کر جامعہ کے سٹوڈنٹس کو گلاتیوں سے مارا تھا بربریت کرتی لڑکیوں کو بھی خیال نہیں رکھا تھا اور وہ میں بات آپ سے بتا نہیں سکتا کہ راجستان کے منسٹر موچ والے منسٹر انہوں نے کیا کہا تھا کہ سب سے زیادہ کانڈم وہاں ملیں گے اس طرح کی کوئی بات وہاں کہہ گئی تھی ان بچوں کے بارے میں اب یہ یونیورسٹی تمام چیزیں نکلتی ہیں جین یو ہو جامعہ ہو ایم یو ہو یہ ادارے ادارے کہتے ہیں ایسی یونیورسٹیز ایسی جگہ جہاں پر دیش کو بنانے والے لوگ نکلتے ہیں آپ گوگل پہ جائیے گا صرف اتنا دیکھئے گا کہ یوگدان دیکھئے جامعہ کا علیگرہ مسلم یونیورسٹی کا اور جین یو کا تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو رسس کے شاکھاؤں کے اندر جو لاتی بھاجنا ہے وہ جاہل ان کو کتنا قرارہ جواب ملے گا پتہ چل جائے گا وہ دیش توڑنے کی بات کرتے ہیں اور یہ یونیورسٹی سے نکلے ہوئے پڑھے لکھے لوگ دیش کو بنانے کی بات کرتے ہیں اور یہی وہ جامعہ یہی وہ جین یو ہیں جس کو بدنام کرنے کی کیندر سرکار نے اس کے منطریوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس کو تمام دنیا بھر کے جو ہے نا الزامات سے نوازا گیا کہ صاحب ٹکڑے ہوں گے یہ ہوں گے اور آج تک ان کیسز میں کوئی چارڈ شیٹ نہیں لگائی گئی صرف اس لیے دیکھا کہ جین یو پہلی یونیورسٹی ایسی ہے جو ہماری بنیتیوں کو ہمارے حکموں کو لوگوں کے سامنے ننگا کرنے پر تلے ہوتے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹس وہاں کے لوگ ان پر کیا کیا الزام نہیں آیت کیے گئے کیا کیا الزام نہیں لگائے گا یہ پوری دنیا نے دیکھا لیکن ان کو بدنام صرف اس لیے کیا گیا کہ یہیں صرف ویہمولہ نکلے گا یہیں سے کہنہی یا گمار نکلے گا اور وہ ہمیں جا کر کے پورے ہندوستان میں اپنے پڑے لکھے سنتولیت شبدوں سے سنبیت پاترہ کا بھی مو چھپ کرے گا اور باقی لوگوں کو ہماری پولے کھولنے کا کام کرے گا اس لیے انہوں نے کہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ انہوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سنستاؤں کو یا چنستاؤں کو چلانے والوں کو داغدار کر دیتے ہیں انہوں نے کہا جے نیو کو ایک ایسا ڈڈہ بنا دو کہ جہاں سے انٹی نیشن آتا ہے کے بعد ہی نکلتے ہیں جبکہ ان کی منسٹر خود ہی کے اندر میں جان کے پہلے رکشہ منتری تھی ہے فائنس منسٹر ہے تو ان کا بدنام کرنے کا جو یہ کیے پلان ہے وہ کھالی ایسا نہیں ہے کہ وپکش کے نیتاؤں کو ہی بدنام کیا جائے گا وہ تو تمام جو جنیورسٹیز ہیں انٹیلیکچولز ہیں انجیوز ہیں ان کو بدنام چاہے وہ کوئی اندولان ہو اب آپ نے دیکھا کسان اندولان کے بارے میں کس طرح کی باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے نہیں کہیں ان کو انٹی نیشنل کہا ان کو آتنگ وادی کہا ان کو کناڈر سے فنڈٹ کہا پھر کیوں معافی مانگ لی ان سے پردان منتری جی نے اگر وہ آتنگ وادی تھے انٹی نیشنل تھے اگر کناڈا سے پیسہ آگر کہ یہ اندولان چل رہا تھا تو پردان منتری جی نے معافی کیوں مانگی کیا چناؤں ہار گئے تھے اس لیے یا اب جو آنے والے بھوششے میں چناؤں میں کہیں ہار نہ مل جائے اس لیے تو یہ وپکش پوچھتا ہے لیکن گوڈی میڈیا ایکچولی کام کچھ اس طرح کا کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بات آ جائے جامیہ ہو جینی ہو ایمی ہو ان کے سب کے جو ہے نا جو ان کو آرٹیکل ان کو جو ملے ہوئے ہیں ان کو سویدھائے نہ مل جائے ان کا ڈاکٹر نہ بن جائے ان کے انجینر نہ بن جائے یہ پرانا معاملہ تھا جب ورن ویوستہ ہوا کرتی تھی کہ شودر کو پیرو میں ہی ڈالا جائے گا آپ کو معلوم ہے منو اسمرتی میں کیا لکھا ہے کسی شودر کے یدی کانوں میں گیتا کے شب پڑ جائیں تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جائے اور وہ منو اسمرتی رسس کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی گرند آپ کسی رسس کے نیتہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ سے کہیے کہ ہم منو اسمرتی کو جلانا چاہتے ہیں یا پھینکنا چاہتے ہیں یا اس کو افشبت کرنا چاہتے ہیں مانے گا نہیں آپ کی بات جس طرح سے گوٹ سے کو مردہ بات کہنے میں اس کی جان نکل جاتی ہے جبکہ وہ ہمارے راشت پتہ کی ہتیارہ آئے اسی طرح سے منو اسمرتی ان کے لیے ہے اسی کے اندر تو پڑ ویوستہ ہے یہ جو شودر کو اور اب کیا ہو رہا ہے شودر میرے بھائی ہیں دلیت میرے بھائی ہیں کیونکہ ووٹ مل رہی ہے تو آپ اس ویوستہ کو بدلئے پہلے اس سماج وات کے نعرے نے ان دبے کچھلے مرگوں کو اوپر اٹھانے کا کام کیا جی سب تک بھی اٹھیں حالانکہ آج بھی سچر کمیٹی کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ مسلموں کے بارے میں دلیتوں کے بارے میں کیا ہے لیکن وہ سماج وات کا نعرہ لوہیا نے جو جے پی جے پی نے لگایا وہ جو اسی لیے تو لگایا تھا کہ یہ لوگ اپلیفٹ ہو جائیں راجے سبا کے اندر جو چنے جاتے ہیں لوگ میں آپ کو اپنے ٹاپک سے نہیں بٹکوں گا یونیورسٹی پہ ہی رہوں گا ایک منٹ اور لوں گا وہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں شوشت ونچت جتنا سماجے ان کے لوگوں کو راجے سبا میں الیکشن کے ذریعے ریزرف سیٹ کے ذریعے لے کر آئیں تاکہ یہ اپنے سماج کے اندر جو پھیلا اندھیرہ اس کو دور کر دیں اسی لیے نو ڈاؤٹ انہیں کبھی کبھی قابلیت نہیں ہوتی ہوگی تو قابلیت تو ان کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے جو چن کر کے آتے ہیں اپنے دھنبل سے جو اپنا آپ کو ٹھاکور اور ویشیر اور شرما اور یہ تمام سید جو بھی کہتے ہیں تو ان کو اس لیے لائے گیا تھا کہ وہاں پر وہ آئیں جائیں گے سمجھ لیں گے گاتے گاتے گوائیا بن جاتا چلاتے چلاتے ڈرائیور بن جاتا نہیں اس لیے یہ راجنیتہ بن جائیں گے اور پھر اپنے سماج کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیں گے تاکہ اس سماج کا اتھان ہو راج سبا کا بھی راہ ویدان پریشت کا بھی مقصد یہ تھا اسی طرح سے ان یونیورسٹیز کو کچھ تھوڑا سا سپیشل کریڈٹ اس لیے ملتا ہے کہ یہ الپسنکیہ کے لوگ ہیں او بی سی کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا زیادہ دے دیجئے آپ کی ورل ویوستہ کے اندر ہے کہ پرامل سماجی صرف شکچہ پہ ادھکار رکھتا ہے تو یہ ورل ویوستہ یہ منو اسمرتی یہ گوڑ سے یہ تمام سامر کر ان لوگوں نے اسی سوچ نے جی ایو کو بھی جی ایو کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جامیوں کو بھی کہ اب ان لوگوں کے موہ پر تھپڑ ہیں ان لوگوں کے موہ پر قرارہ تماشا ہے جو جامیہ کو نمبر ون انجونیورسٹی دینے کا اعلان کرتے ہیں اور اس دن جس دن کے رحمت رہ لے کی پولیس چونکہ بھار اس دن دلی سرکار کے اندر گتنی آتی پولیس اس نے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو اتنی بری طرح سے مارا کہ شاید وہ جانوروں تو آپ کو یہ خبر دینا آئے تھا کہ جامیہ پھر ایک بار نمبر ون اور آگئی اس کیٹیگری میں کہ جہاں پر ان یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انٹیلیکچول ہوتے کیا ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو سپریڈ بھی کیجئے نیکس ٹائم میں پھر کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہی